تو جی رمضانوں پاری کے بابرکت مہینے میں میری یہ ترکی سموسا کی ریسی بھی اپنے گھر پر لازمی سے ٹرائے کریں اور آپ لوگ رمضان میں ٹرائے کر لیں ہائی ٹی پارٹیز میں تیار کر لیں کی ٹائم سنیکس میں اس کو ریڈی کر لیں یہ اتنے زیادہ ایک یونیک فلیور کی ہوگا اور اس کا فلیور یونیک کیسے بنے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور ایک یونیک سی سوس یونیک سی سوس ہو تو بہت زیادہ لاجواب جو ہے نا یہ چیزیں رکھتی ہے تو ساتھ سالے پی کی طرح بسم اللہ الرحمان و terceر apar اسلام علیکم و اندر زیادہ i minutos کچن، ہم زیادہ ڈ کرنے گا ہم لوگ 1 تی سپون programming لیکن اور الواسط دوغی س اینگے تو یہ سائے چیزیں ہم زیادہ کھانا گھائیں گی ایک کو بھی بھی بھالیٰ کھانے مدڈ سے ہشکے یہ شروعہ ہرہی میں کا مزال کرنے گا ہونکا پھر مکس نے کہا ہوگا گی کیقا مایئی سے بہت اس کے لاحiałہی طریقے سے تیار ہوں گا آپ نے ہاتھوں کی مدد سے گھی کو سارے کے سارے میدے کے اندر بہت ایچی طریقے سے مکس اور بہت ایچی طریقے سے ویل کم بائن کر لینا ہے جیسے کہ ایسے مٹھی بننے لگ جائے پھر سوڑا فانی ایڈ کرتے جائے اور یہاں پہ ایک اچھی سی جو ہے نا وہ دو تیار کر لیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سیتے ہیں کہ دو جو ہے نا وہ کس ٹائب کی ہم لوگوں نے تیار کی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری اچھی سی دو پیاری سے تیار ہو چکی ہے سوفٹ سمودھ سی اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ تیار کرنا ہے اپنی فیلنگ فیلنگ کے لیے ہمارے پر بوائل پوٹیٹوز ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے 2 ٹیبل سپون کے برابر ہرا دھنیا ایڈ کر دینا ہے فائن چاپ کیا ہوا تو ہرا دھنیا ہم لوگوں نے اس کے اندر ابھی ایڈ کر دیا ہوا ہے پھر ہم لوگ اس کے اندر ہنی مرچے ایڈ کر دیں گے یہ بھی ہے ہمارے پاس 5 سے 6 عدد وہ بھی فائن چاپ کی ہوئی آپ نے اس کے اندر ہیڈ چاپ کی ہوئی ہی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس بات کا خیار رکھیں گا اچھا جی یہاں پہ ہم لوگ اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے جیسے کہ ہمارے پاس جہاں نہیں سپائسیز ہیں اجوائن ہے 1 فورٹ ٹی سپون کلونجی 1.5 ٹی سپون دنیا پاورڈر 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون کوشش کریں سارے کے سارے سپائسیز ایڈ کریں اور پھر دیکھیں گا کہ فیلنگ بنے گی کتنے لائے بہت ہی اچھے طریقے سے فائن چاپ کیا ہوا ہی پیاس اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ہم لوگوں نے اچھا جی اب یہ چیزیں ایڈ کر لیے ہم لوگوں نے اب اسے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے ویل کم بائن کر لینا ہے تاکہ یہ ساری کے سارے چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہ ہمارے پاس ہے توفانی مسالہ کرکر ہے اس کا بھی بڑا اچھا یوز ہے اس کو جو ہے وہ چورا بنا لیں پہ آگر تاتری یوز کھا کرنا ہے اس کا آپ لوگوں نے یہ ہے ہماری دو اس کو ہم نے کور لگا کر رکھ دیا تاکہ یہ درائی نہ ہو اب ہم لوگوں نے جو ہے ایکوال پارٹس کے اندر اپنی جو دو ہے ان کو ڈیوائٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اب اس کی بڑی ساری روٹی بیل لینی ہے اور دونوں کی روٹی ایک ہی سائز کی تیار کرنی ہے اس بات کا خیار رکھے گا دونوں کی روٹی ہیں وہ آپ نے ایک ہی سائز کی بیل لیا تو پہلے ہم لوگ اس کو رولنگ پین کی مدد سے ایک روٹی تیار کر لیتے ہیں پہلے ہاتھوں کی مدد سب کو پتر ہم سپریٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے سارے ایجی جو ہے وہ پہلے سے ہی سارے فائن ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ رولنگ پین کا یوز کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک بنا کر رکھ لی ہے اور یہ ہم لوگ دوسری بنا رہے ہیں اب ہم لوگوں نے اپنا سیکنڈ سٹیپ کرنا ہے دونوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روٹی ہیں یہاں پر ہماری تیار ہو چکی ہیں سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فیلنگ لگانی اپنی روٹی کے اوپر سارے کی سارے فیلنگ جو ہے وہ سپیچل ہے کہ میں سے ہم لوگ اس کے اوپر بہت ہی اچھے طریقے سے سپریٹ کر دیں گے زیادہ سارے فیلنگ جو ہے وہ ہم لوگ اس کے اندر لگائیں گے جیسے کہ میں نے لگا کے آپ لوگوں کو دکھائی ہے لے جی فیلنگ لگ چکی ہے اس کے اوپر اب وہی سٹیپ آپ کے ذہر میں چہرہ دوسری روٹی اٹھا کے اس کے اوپر آپ کو چپکا کے جو ہرہ وہ دکھا رہی ہو تو یہاں پہ آپ لوگ دے ساتھ یہ اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے ہرہ کر لیا ہے تیار تاکہ یہاں پہ یہاں پہ چپکا سکیں ملکک سوفٹی آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور بہت سوفٹی آپ نے اس کے اوپر رولنگ پین کا یوز کرنا ہے تاکہ یہ سارے اچھے طریقے سے well سیٹل ہو سکوئر 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 آپ لوگوں نے اس کے کٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ پیزا کٹر آویلیبل ہو تو بہت ایزی کٹ جائیں کہ میں آپ کو کٹنگ کر کے اس کے دکھا رہے ہو آپ لوگ اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کی بلکل سیدھی سیدھی کٹ کرنی ہے اور پھر اوپر ڈیریکشن سے اس طرح سے دکھا رہی ہوں یہاں دیکھے گا کہ یہ سکوئر سے اس کی سکوئر 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 اس طرح سے اب اسی طرح سے ہم لوگ باقی سارے تیار کر لیتے ہیں آپ لوگ یہ ترکی سموسے اپنے گھر پر لازمی ٹرائے کریں یہاں پھر دیکھتے ہیں اس کو سائٹ پر بھی رکھتے ہیں اور باقی سارے ہم لوگ پہلے سائپر سائپر کر لیتے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ان دو آپ کے پاس سکوئر کے دو کونے ہوتے ہیں دو کونے ہوتے ہیں ان کو اس سکوئر سکوئر چپکا دیں اس کے پاس دو کونے نیچے طرف سے چپکا دیں چپکا پہلے 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 اس کے بعد باقی بچے دو کونے ان کو نیچے طرف سے لے جا کے ایسے چپکا دیں دیکھ کتنے پیار سا یونیک سا شیپ تیار ہوا ہے میں اسی طریقے سے سارے کے سارے تیار کر لوں گی اچھا جی میرا فیوریر سٹیپ آتا ہے فرائنگ کرنے والا ہم لوگ مطابق اس کے اندر فرائنگ کرنے کے لئے ترکیش پکوڑا سا سیٹ کر دیں گے تو پکوڑا ہی بنا دیا اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہم لوگ نے فرائنگ کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ خوب سورت کلر آیا ہے بہت بنیں گے بہت سارٹنگ بھی بتایتا لیکن ہوگا میں بتاتے اور آپ لوگ یاد ہو کہ کھا 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 ہم نے چھوڑا تیار کیا ہوا ہے ترکی سے موسیٰ تیار کی اس کے اوپر اس طرح سے لگ دیں میرے واقع کریں آپ لوگ خود حرار رہے جائیں کیا اس کا تیسٹ میں از زیادہ ڈیفرنس آئے گا اور یہ مزید لازے باب اور ٹیسٹ ہوجائیں گے اس طرح سے کرکرے کا اس کا اوپر چورا ٹائپ لگ رہے سے دیکھیں کتنے لک میں بھی اچھے لگ رہے اور اس کا تیسٹ بہت مزیدار ہوگا یہ ہماری ترکی سموسہ تیار ہو چکے لیکن جیسے آپ کو بتایا تھا سوس کا بھی چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں کیچپ اور مایونیز لے لینی ہے میں خود کہ ہمارے مزیدار ترکی سموسہ اور اس کے لا جواب سی سوس تیار ہو چکی ہے آپ کو ریسے بھی بہت ہی پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیں نیکس ویڈو تک کے لیے اپنا فیملی اکشاہ رہے کے دعا میں ضرور جاتا اس ریسے بھی کمیٹ سیکشن میں اپنا پیار بھارا فیڈ بھولی گا تو مجھے اجازت دیں نیکس ویڈو تک اللہ حافظ